ملڈ پریشر اور ہیپٹائیڈس کے مریضوں کے لیے سب سے بڑی خوشخپری قدو کا جوز گوشت بنانے والی روگنی اور مادنی منکیات کی خصوصیت رکھنے والی سبزی قدو ایک سستی ترین سبزی ہے اس میں کیلشیم، پوٹاشیم اور فولادی اجزاء کسرت سے پائے جاتے ہیں قدو قبض کو شاہ میدے کی سختی، جیلن اور تضابیت کو دور کر دیتا ہے لیکن قدو کھانے والوں کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ قدو کا جوز آنتوں سے تضابیت اور انفیکشن ختم کر دیتا ہے قدو جوز بنانے کے لیے ایک پورے قدو کو قدو کش کرنے کے بعد مچوڑ لیا جائے تو خاصی مقدار میں جوز حاصل ہوتا ہے پیشاب کی تکالیف کے لیے ایک گلاس قدو جوز میں لیمو کا رس ایک چمس ملا کر روزانہ پھیا جائے تو اس مرض سے نجات مل جاتی ہے قدو جوز سے گردوں میں پتھریاں بھی نہیں بن پاتی اور اگر سوٹی موٹی پتھریاں ہوں تو خارج ہو جاتی ہیں قدو کا ایک بڑا فائدہ جگر میں گرمی والوں اور ہیپٹائٹس کے مریضوں ہوتا ہے اس کے لیے مریض کو کم از کم دس روز تک لگاتار صبح شام ایک گلاس قدو جوز پینا چاہتے قدو الکلائن مادے کم کرتا ہے جس سے بلڈ پریشر بھی اعتدال پر آ جاتا ہے موسیقی